دوستو فینس جس فلم کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے آخر کار یہ انتظار اب ختم ہونے والا ہے کیونکہ آنے والی 25 جنوری کو سنیما گھرو میرے لیس ہونے والی ہے بولیوڈ کے کنگ خان شارو خان کی فلم پتھان جا دوستو شارو خان کے فینس اس فلم کا بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے کیونکہ شارو خان ایک تو چار سال کے بعد واپسی کر رہے تو اسی وجہ سے شارو خان کی فلم پتھان کا فینس کو بہت زیادہ انتظار تھا اور جس طرح سے شارو خان کی فلم پتھان نے ریکارڈ بنانا شروع کر دیئے ہیں اسے دیکھ کر یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ بولیوڈ کے تمام ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں اور وہیں ساؤت کو بھی یہ فلم پیچھے چھوڑنے والی ہے جا دوستو فلم کی ایڈوانس بکنگ شروع ہو چکی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ ابھی فلحال پتھان فلم کی جو ایڈوانس بکنگ ہے اس کو لے کر کتنا کریز دیکھنے کو مل رہا ہے اور کس طرح سے پہلے ہی دن کے سارے شوز ہاؤس فل ہو چکے ہیں تو دوستو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ پانے رہیے گا لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بولیوڈ کے کنگ خان شارو خان کو ایک بہتری نبی نتا مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور ساتھی ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو شارو خان کی فلم پتھان کو لے کر خوب بوال مچ رہا ہے دیپی کا پاڑکون کی بھگوا بکنی اور بے شرب رنگ کو لے کر ویواد تھم نہیں پا رہا ہے اور اسے بیچ فلم کے ایڈوانس بکنگ نے سارے ریکوڈ توڑا لیں دوستو آپ کو بتاتا چلو میں پتھان کے دو گانے ریلیس کیے جا چکے ہیں فلم کا ٹیزر بھی ریلیس کیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک فلم کا ٹریلر ریلیس نہیں کیا گیا ہے حالکہ اسی ہفتے فلم کا ٹریلر دیکھنے کو مل جائے گا لیکن فلم کے ٹریلر کو لے کے فینس کے بیچ میں بہت زیادہ بیتا بھی دیکھنے کو ملی ہے دوستو فلم میں ہمیں شارو خان دیپی کا پاڑکون اور جون ابراہم اہم کرداروں میں نظر آنے والے ہیں اور فلم کو ڈیریک کر رہے ہیں سدھار تانن اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارو خان اور شارو خان کے فینس کو اس فلم سے بڑی امیدیں ہیں اور دوستو اسی بیچ جرمنی میں فلم کی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ شروع کر دی گئی ہے اور ویدیشوں سے ریکارڈ توڑ آکڑے سامنے آ رہے ہیں جہاں دوستو ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں فلم نے اور جہاں ایک طرح بھارت میں فلم کا بائیکارڈ چل رہا ہے تو وہیں ویدیشوں میں پٹھان کا کریج جو ہے وہ لوگوں کی سر چڑھ کر بول رہا ہے دوستو میں آپ کی جانکاری کے لئے آپ کو بتاتا چلوں کی جرمنی میں پٹھان کی جو ایڈوانس بکنگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے اور بولیوڈ ہنگامہ کی ریپورٹ کے انسار جرمنی میں 28 دسمبر کو پٹھان کی ایڈوانس بکنگ چال ہوئی تھی اور اب تک پہلے دن کے سارے شو لگ بھگ ساری ٹکٹیں بک چکی ہے جرمنی کے اندر پہلے دن پہلے شو کی اور اسی طرح سے اگر یہی حال رہا باقی کنٹریز میں اور انڈیا میں اگر فلم کو لے کر ایسا ہی حال رہا تو واقعی یہ فلم بڑے ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں شروع بتائیے گا